ہیلو ناظرین آج میں آپ کو پیاز گوش بنانا سکھاؤں گی اور دیکھئے یہ میں نے ایک پونٹ جو ہے یہ گوش لیا ہے ہڈی والا اور میں نے یہ پیاز جو ہے کاٹ کر رکھ لیا اور پیاز میں جو ہے میں نے جو پیاز کا سائز لیا تھا یہ والی پیاز کا سائز ہے چھوٹا یہ جو ہے میں نے تقریباً آٹھ پیازیں لیں تھی ان کو میں نے چھیل کے کاٹ کر رکھ لیا ہے اور یہ جو ہے مسالے جو میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ ادرک کا ٹکڑا میں نے کاٹ کر رکھ لیا ہے لسن میں نے آٹھ جوے لسن کے باری کاٹ کر رکھ لیا ہے اور یہ ایک بڑا کھانے کا چمچہ جو ہے وہ میں نے نمک ڈالا ہے اور ایک جو ہے میں نے ڈالی ہے کیا کہتے ہیں کیری کا جہنم امچور پورڈر وہ ڈالا ہے ایک کھانے کا چمچہ بیش میں رکھا ہے یہ رکھا ہے امچور پورڈر اور یہ سالٹ ہے اور کچھ جو ہے گرم مسالہ ہے جس میں کچھ لونگیں ہیں دس آٹھ دس لونگیں ہیں کالی مرچیں ہیں اور یہ بڑی علاچی ہے اور یہ جو ہے دو چھوٹے ٹکڑے جو ہے وہ سوکھی کیری کے ہیں چار جو ہے گول والی لال میرچ ہیں اور دو ہری میرچ کٹیوی ہیں دو ہری میرچیں ہیں اور جو ہے دارچینی ہیں دارچینی کے کچھ ٹکڑے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں میں یہ گوش میں ڈال دوں گی تو ابھی میں آئل ڈال کے اس میں گوش ڈالوں گی اور یہ سارے مسالے اور پیاز سب چیزیں ایک ساتھ ڈال دوں گی دیکھئے یہ میں اس میں جو ہوں دیکھتی میں یہ آئل ڈال لائی ہوں تو اس طرح کے یہ دو بڑے سمچے بھر کے میں اس میں آئل ڈال دوں گی اس کے بعد میں یہ سب چیزیں پیاز وغیرہ گوش سب چیزیں اس میں ڈال دوں گی گوش ڈال لائی اور پیاز ڈال لائی ہوں اور یہ جہاں میں سارے مسالے اس میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے یہ سب چیزیں میں نے اس میں ڈال دیا اور اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی دیکھیں اس میں میں نے ایک گلاس پانی بھی ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو ڈھک کے رکھ رہی ہوں شروع میں میں تھوڑی سی تیز آنچ رکھوں گی پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ہلکا کر دوں گی دھیمی آنچ پہ اس کو پکانا ہے تک کہ گوش جو ہے اچھی طرح سے گل نہیں جائے تو اب اس میں ٹائم لگے گا تو جس ویٹ کریں ابھی دیکھیں یہ گوش جو ہے یہ برکل پک گیا ہے اچھے طرح سے گل گیا ہے اور گھن بھی گیا ہے اور جو اس کی پیاز تھی وہ بھی اچھی طرح سے گل گئی ہے یہ گھننے پہ آ گیا ہے اب کیا کروں گی میں تقریبہ یہ تیار ہے تو پھر میں اس کو ایک پلیٹ میں نکار ہوں گی اب اور آپ کو دکھاؤں گی دیکھیں ناظرین یہ میں نے اس کو ڈش میں نکال دیا ہے یہ جو ہے پیاز گوش کو اور اس کو ہم اس ٹو بھی کہتے ہیں اور یہ بہت لذیذ بنتا ہے اور بہت ایزی ہوتا ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور انشاءاللہ جلدی دوبارہ آپ سے نئی رسید کے ساتھ ملاقات ہوگی لمبارک رسید کے ساتھ ملقات ہوگی جیدے